بہت ساری چیزیں ہیں خطرناک چیزیں ہیں جو کہ سیٹ بیلٹ نہ باننے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں اس لئے سیٹ بیلٹ کا استعمال جو زیادہ سے زیادہ آپ سب نے کرنا ہے ایک روئیہ دیکھا گیا اس میں افسوس ہوتا ہے ایسا بعض اوقات کے ایکسپریکس پر آپ آئیں نا تو اسلامباد کی طرف تو جب آپ کی آر ایل کرال چوک جو ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پیچھے سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں سیٹ بیلٹ کسی نہیں باندھا ہوتا ہے جیسے ہی کرال کو کراس کرنے کی کوئی کرتے ہیں نا تو وہ سیٹ بیلٹ جو اس کو اٹھا کے اپنے ویسے کندے پر رکھ لیتے ہیں حالانکہ یہ کوئی پولیس کو دکھانے کیلئے چیز نہیں ہے یہ تو میری اپنی حفاظت ہے مطلب میں کسی کو کیا دکھاؤں گا میں نے تو اپنی حفاظت کرنی ہے تو یہ ہمارا تھوڑا سا یہ روئیہ بھی ہے اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ ہم نے ہیلمٹ پہننا ہے پولیس والے کو دیکھ کے نہیں پہننا ہم نے اگر سیٹ بیلٹ باندھنا ہے تو پولیس والے کو دیکھ کے نہیں باندھنا ہم نے اپنی حفاظت کے لیے یہ سارے اقدامات کرنے ہیں اور جیسے علی بھائی بتا رہے تھے کہ خدا نہ خاصتہ جب ٹکر ہوتی ہے نا تو جو بھی سبجیکٹ ہو اگر ایک گاڑی فرض کی آپ ایک مثال ہے کہ دس کلومیٹر کے رفتار سے جا رہی ہے تو جب سبجیکٹ ٹکرائے گا تو اس کی ڈبل ہو جائے گی رفتار یعنی دس کے بجائے وہ بیس کی رفتار سے ٹکرائے گی تو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اگر سیٹ بیلٹ نہ باندھا ہو تو آپ کا ماتھا جو سٹیرنگ پہ لگتا ہے یا ونڈ سکرین پک کے ساتھ ٹکراتا ہے تو یہ آپ کا سر جو ہے نا یہ ایک طرح کی ہارڈ ڈسک ہے ہارڈ ڈرائیو ہے اس کو بچانا ہے اس کے بچانے کا جو بائک پہ بیٹھے ہوئے ان کے لیے تو ہلمٹ ہے جو گاڑی ڈرائیو کر لیں ان کے لیے بہترین چیز ہے سیٹ بیلٹ اور کوئی تنا ٹائم بھی نہیں لگتا ایک دو سیکنڈ لگتے ہیں بس اپنی حفاظت ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے اور ابھی ہم آنکھوں دیکھیں اپ ڈیٹ کی جانے جو بڑھیں گی ہمارے ساتھ رہے گا دیکھیں اپ ڈیٹ جو وہ دیکھی ہوں گی اور یقیناً آپ کو اچھے لگا ہوگا کہ کتنی سموتھ لی اور اچھے تھی گیا کہ ساتھ ٹرافک بہیو کر رہی ہو ٹرافک حوالے سے کسی بھی دیکھت یہ مشکل کا سامنا نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے ٹرافک بلکل روان دوان ہے ہم وہ جو دیکھیں گے ہم وہ بیان کریں گے بلکل تحقیق اور تصدیق کے بعد تو اس میں ایک چیز کا تھوڑا سا کر لینا چاہیے ہمیں اعتیاد کرنی چاہیے مزید کہ جو میرے موٹر بائیکر حضرات موٹر سائیکلسٹ حضرات وہ تھوڑی سی اپنی لائن کی پابندی مزید کریں اس میں ابھی بھی کچھ کمی کوتائی دیکھنے میں آتی ہے تو اپنی لائن میں رہیں وہی آپ کا صراط مستقیم ہے سیدھا راستہ آپ کا وہی ہے تو کائنڈلی اسے آپ اپنائیے تاکہ اپنے لیے بھی آپ کوئی پریشانی کا سبب نہ بنیں اور دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنیں اچھا اور آج اس کو پورا پہلیں چلے تینکیو بابر لاسٹ میں آپ نے کیا کہنا ہے چھوٹی بات کیجئے تاکہ پر ہم اپنے پروگرام کو دی اینڈ کی طرف لے کے چاہیے لاسٹ میں آج آپ کو ایک شیر سناؤں گا ہم جد میر صاحب کے شیر ہے کہ ٹرافک کے حوالے سے اسے لیں آپ ایک منزل کے مسافر ہیں تو جھگڑا کیسا ایک منزل کے مسافر ہیں تو جھگڑا کیسا زندگی بھر کی مسافت ہے رفاقت کر لیں ماشاء اللہ بڑی بات ہے جی بہت شکریہ بڑی مربانی اللہ تعالی آپ کو جب جزائل خیر دے پروگرام کو اب تک پہنچا رہی تھی سٹیشن ڈائریکٹر میڈم آشو جمیل شپاوائزر عزر حسن تیز جواد بلوچ اور آبیہ حسین زاہدہ شاہین اور عزمہ ہماری ڈیوٹی آفیسرز تھی فڈیکشن ویلے رضوان برشیر رضوان فاروق جنید کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں اسمت اور اس ٹرانس پرشنز کیلئے نگرانی اللہ تھی جناب اسپی ٹرافک دب فاروق رشید اور اسپی ٹرافک جناب حمزہ ہماری بڑی مربانی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کل انشاءاللہ زندگی نے ہم سب بے کچھ موقع دیئے تو ہم سب بے کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے اپنے تمام تر خوبصہ سسلوں کے ساتھ اپنے مزبان علیہ آز اور بابر شہراز کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بارن پاکستان زندہ بار